السلام علیکم ناظرین میں گفران بنی عقوب قاسمی باندہ جیل میں قید مختار انساری کی طبیعت بگڑ گئی حال ہی میں مختار انساری نے بھی شکایت کی تھی کہ انہیں شک ہے کہ انہیں باندہ جیل میں زہر دیا جا رہا ہے مختار انساری کی طبیعت اس وقت سخت خراب ہے ذرائع کے مطابق مختار انساری کو سخت سیکیورٹی کے درمیان اسپتال لائے گیا حکام نے اس معاملے پر تفسرہ کرنے سے انکار کیا لیکن ایک پولیس افسر نے تصدیق کی کہ وہ اس وقت اسپتال میں ہیں پولیس انتظامیہ نے میڈیکل کالیج کو چھونی میں تبدیل کر دیا چند روز پہلے مختار انساری نے کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انہیں جیل میں زہر دیا جا رہا ہے اس معاملے میں لاپرواہی برتنے پر باندہ جیل کے جیلر اور دو ڈپٹی جیلروں کو معتل کر دیا گیا اس کے علاوہ تعدیبی کاروائی بھی شروع کر دی گئی مختار انساری کو ایمبولینس کیس میں گزشتہ جمعرات کو عدالت میں پیش ہونا تھا لیکن وہ عدالت نہیں پہنچے اور اپنے وکیل کے ذریعے جج کو درخواست بھیجی کی باندہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے مختار انساری نے خط میں لکھا تھا کہ انہیں انیس مارچ کو دیے گئے کھانے میں کوئی زہریلہ مادہ ملا تھا اسے کھانے کے بعد وہ بیمار ہو گئے تھے انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد ان کے ہاتھ اور پیروں کی رگوں میں شدید درد ہونے لگا اور پھر ہاتھ پاؤں تھنڈے ہونے لگے دوسری جانب ان کے بیٹے عمر انساری نے سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر پوشٹ کرتے ہوئے مختار انساری کے لئے دعا کی درخواست کیے عمر انساری نے لکھا ہے اہم معلومات میرے والد مختار انساری صاحب کو ابھی ایک گھنٹہ پہلے باندھا میڈگل کالیج کے آئی سی یو میں داخل کرایا گیا ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے آپ سب ان کے لئے دعا کریں عمر انساری ابن مختار انساری ناظرین آپ سے گزارشیں دعا کریں اللہ تعالی مختار انساری کو شفایہ کاملاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ